ملیورز ویلکم ٹو مائے چینل میں آپ کو آج کلاورز بنانا سکھاؤں گی میرے پاس پیپرز ہیں یہ گولڈن آپ کوئی بھی ایسا لے لیں سٹرپز ، چاٹ لے لیں ہارٹ پیپر لے لیں بلیک بھی ہے ایک فلاور بلیک سے بنے گا ایک ریٹ سے بنے گا اور ایک گولڈن سے بنے گا اس طرح سے دیکھیں درمیان میں راؤنڈ آئیگا میں یہاں سے کوٹ ہوں یہ ایسا کٹ گیا اس کو ہاتھ بھیوں کریں یہ دیکھیں یہاں سے میں دوسرا اس کا تھوڑا سا اسے کر کے کاٹ لیں اور یہ بھی آپ کا درمیان سے راؤنڈ ہو کے اور یہ ایسے یہ اس طرح کا شیپ اس طرح کی شیپ جو ہے نا یہ ساری پیٹلز کے آپ نے بنانی ہے اس طرح کی شیپ ہونی چاہیے یہ جو ہے یہ ہم یہ اس کے بھی کاٹیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا پتلا ہے لیکن چلیں ہمارا کام ہو جائے گا یہ یہاں سے یہ یہاں سے ایسے کاٹ لیں گے اور اس کا سینٹر میں یہاں یہ راؤنڈ کر کے یہ راؤنڈ کر کے یہاں پہ آ جائے گا اور یہ جو ہے یہاں سے میں ایسے کاٹ کے اس کو یہ دیکھئے یہ ایک پیٹل ایسے کاٹ ہوئی ہے تو ہم کاٹتے ہیں ایک اس وائٹ تھوڑا سا وائٹ چلیں ریڈ کی کاٹتے ہیں پھر میں وائٹ گولڈن کا ایک وائٹ تھوڑا سا وائٹ یہ پیپر ہے اس سے اچھا سا ہمارا بڑا اس کو ایسے کاٹیں گے راؤنڈ میں سینٹر میں راؤنڈ ہوگا نا یہ سینٹر میں یہ سینٹر میں راؤنڈ یہ سینٹر میں راؤنڈ ہے اور یہاں پہ یہ ہمارا یہ جیسے میں نے آپ کو گولڈن کا بتایا نا ویسے ہی ریڈ کا بھی ہوگا یہ ریڈ کر گیا یہ دیکھیں یہ ریڈ کر گیا تھوڑا سا اور بھی اس کو یہاں سے روکھوں یہ کرتے ہیں اس کی شیپ دیتے ہیں یہ سارے سٹرپس جو ہیں یہ میں اس طرح آپ کو یہ کر کے یہاں سے بتا دوں کہ یہاں سے ایسے ہم نے کاٹنا ہے اس کو یہ ایسے جائے گا اور ایسے آئے گا اور یہاں سے پھر ایسے یہ دیکھیں یہ سٹرپس بن رہی ہیں اس کو تھوڑا سا گول بناتے ہیں یہ گول نہیں بنانا یہ گول یہاں سے کٹ کے اور اس کو یہاں سے پھر ایسے یہ گولڈن بلاک سب اس طرح کٹنی ہیں میں اس طرح کٹ لیتی ہیں یہ سکس پیٹلز کٹنی ہیں تو یہ تو بہت نیرو ہے اس کو یہاں سے کنارے پر کرنے اور یہ ہمارا یہاں پر دیا آگیا یہ کچھ یہاں سے آئے گا یہ پیٹل بند گیا ہمارا ہم اوروں کے بھی بنا لیتے میں آپ کو یہاں سے کورنر سے شروع کریں یہاں سے کورنر سے یہاں پہ جائے گا اور یہ یہاں سے آئے گا چلے جی اب ہم رہے گئے اس کا یہ سائیڈ وائٹ ہے نا تو میں اس کو ایسے یہاں سے سکوچٹیپ کی ہیلپ سے میں اس کو پیسٹ کروں گی اور یہ ہم ایسے پیسٹ کریں گے یہاں پہ ایسے یہاں بلکل سیدھا کر کے اور اس کو یہاں ایسے آپ نے اس کو ایسے یہاں پہ کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اچھا سا یہ پہ ٹیپ لگا دینا ہے تاکہ یہ بلکل بھی اٹھے نہ دوسرا بھی ہم اب دوسرا جو ہے وہ یہاں پہ ایک یہاں پہ کر لیں گے ٹھیک ہے ہمارا اس کو بہت ہمارا اچھا سا بننے کا انشاءاللہ یہ آپ کا دوسرا پیٹل بن گیا اور اب تیسرا بننے جا رہا ہے یہ ہمارا بن گیا میں یہاں پہ اسی بلکل سیم سٹائل میں یہاں لگانا ہے ایک یہاں لگانا ہے اور ایک یہاں لگانا ہے اور ایک یہاں لگانا ہے ہمارا فلاور جو ہے وہ تھوڑا اور درمیان میں میں آپ کو بتاتے ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ چلے میں کر کے بتاتے ہوں ایک یہاں پہ ایسے یہ ایسے آئے گا ٹھیک ہے تو میں اس کو گلو کر یہ میرے پاس وائٹ پیپر تھا اور میرے پاس یلو پیپر نہیں تھا تو میں نے اس کو آپ نے ایسے یہاں سے اس کو چھوٹے چھوٹے نزدیک نزدیک کٹس لگانے ہیں سارا اس کو ڈبل کر لیں تاکہ جلدی ہو جائے یہ ایسے ہم نزدیک ایسے اس کو یہاں کٹ لگائیں گے سارا اور پھر اس کا پھول کا جو درمیان کا حصہ ہوتے ہیں وہ بنائیں گے اب اس کو ایسے راؤنڈ کرنا ہے یہ راؤنڈ ایسے یہ دیکھئے یہ ایسے راؤنڈ ہو رہا ہے ایسے راؤنڈ ہو رہا ہے اور ساتھ میں یہ اس کو ان کو ایسے ان کو ایسے کر دیں ان کو یوں کر دیں یہ جو ہیں یہ کرلز میں آ جائیں یہ ہم نے ایک پنا لیا اس کو ایسے کرلز میں کریں یہ سارے چلیں اب اس کو یا تو ٹیپ کی مدد سے ہو جائیں چلیں ہم بلیک فلاور بناتے ہیں بلیک فلاور ایسے کی چinent ہے چلیں جے چھوں چلیں ڈ basics چلیں یہ کی مدد سے ہمと思います اور چونیں چلیں چ Launch چلیں یہ آپ کا فلاورز جو ہیں یہ ریڈی ہیں لیوز کاٹ کے میں نے لگا دیئے تھے بلاک ریڈ ڈ گولڈن تار آپ کوئی بھی گلو کوئی بھی ٹیپ استعمال کیجئے یہ آپ کو بہت خوبصورت اچھا سا وال ہنگنگ اور کیپنٹس پہ لگائیں اپنے روم میں لگائیں کچن میں لگائیں جہاں کہیں بھی لگاتی لگائیں